بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم خوش آمدی کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خوش و خرم رہیں شاد و آباد رہیں آمین سامائن ایک مرتبہ ایک گھو میں پانی کی قلت ہو گئی کہت سالی تک نوبتہ پہنچی بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئیں انسان، حیوان، لاغر اور کمزور ہونے لگے پھر اسی گھو کے ایک نوجوان نے بتایا کہ قریب کے فلان علاقے میں ایک بزرگ رہتے ہیں کیوں نہ ان کے پاس جایا جائے تاکہ وہ ہمیں تجویز دیں کوئی مشورہ دیں پھر ایسا ہی کیا گیا گھو کے چند معززین ان بزرگ کے پاس گئے اور جا کر ساری بات بتائیں انہوں نے کہا کہ آپ سب واپس جائیں اور آج رات گھو کے ہر گھر کا ایک فرد جائے اور اپنے گھو کے کھوے میں دیکھے بغیر ایک بالٹی دودھ کی ڈالائے پھر کل بارش ہو جائے گی وہ لوگ واپس آئے اور سارے گھوں والوں کو جمع کر کے یہی بات بتا دیں کہ یہ ہے ہمارے مسئلے کا حال جیسے ہی رات ہوئی ایک لاپروا اور سوست انسان نے سوچا کہ نہ جانے بارش ہونی بھی ہے کہ نہیں تو میں کیوں ایک بالٹی دودھ بھی ضائع کر دوں کوئے میں ڈال کے میں کوئے میں چھپا کر پانی ڈالاتا ہوں کسی کو پتا نہیں چلے گا اس نے ایسا ہی کیا صبح ہو گئی پھر دپہر ہو گئی بارش نہیں ہوئی پھر ان بزرگ کو گوہ میں بلایا گیا اور جب سب جا کر کوئے میں دیکھتے ہیں تو کوئے میں پانی ہی پانی تھا دودھ کا نام و نشان نہیں تھا یعنی گوہ کے صرف ایک فرد نے غلط نہیں سوچا تھا بلکہ گوہ کے ہر فرد نے اسی شخص جیسا سوچ کے کوئے میں پانی کی بالٹی ڈالی یہی حال ہمارے ملک پاکستان کا ہے ہر شخص کا مائنڈ ہے ہر شخص کی سوچ ہے کہ ہمارے حکمران عمران خان نے ملک کو تبدیل کرنا ہے تبدیلی لے کر آنی ہے ہم سب اسی تبدیلی کے انتظار میں ہیں جس کا ہمیں خواب دکھایا گیا ہے لیکن ہم میں سے کوئی بھی انفرادی طور پر اپنی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی اپنی جگہ پر امانداری اور خلوص سے اپنا کردار نہیں نبھا رہا کچھ نہ کچھ قصور خان صاحب کا بھی ہے کہ وہ رات میں دن کے خواب دکھا چکے ہیں میری آجزانہ گزارش ہے اپنے لیڈر سے کہ اپنی عوام کو فالورز نہ بنائیں اپنی ساری عوام کو لیڈر بنائیں انہیں سنہرے خواب نہ دکھلائیں بلکہ انہیں ذمہ داریاں قبول کرنے اور ذمہ داریاں نبھانا سکھائیں تاکہ پاکستان کا ہر فرد اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہو سکے ہم سب کا ذمہ داریاں قبول کرنا ہم سب کا محنت خلوص اور امانداری سے ذمہ داریاں نبھانا ہمارے پاکستان کو ایک نیا پاکستان بنا دے گا ریاست مدینہ بنا دے گا انشاءاللہ میری اپنے پاک پروردگار سے دعا ہے کہ میرے وطن پاکستان کو رہتی دنیا تک شادو آباد رکھنا آمین سم آمین سامین اگر آپ کو باب علم کی آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں باب علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باب علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے باب علم کی ویڈیوز شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں بہت شکریہ اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ